اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین کینیڈا نے الزام لگایا کہ بھارتی نجات کینیڈین شہری ہردیب سنگھ بینجر کے قتل میں خود بھارت ملوث ہے بھارتی خفیہ ایجنسی روج ہے وہ ملوث ہے اور اس کے اس بیان کے بعد جسٹین کروڈو پرائم منسٹر کینیڈین پرائم منسٹر کے اس بیان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو صفارتی تعلقات ہیں وہ اس وقت تاریخ کی تلق ترین سطح کے اوپر ہیں یہ عام ترین معاملہ جی ٹوینٹی جو سائیڈ لائن ہے اس میں بھی دیکھنے میں آیا اور وہاں پر بقاعدہ پوری دنیا نے نوٹ کیا کہ دونوں وزرائزم نیرندہ موڈی اور جسٹین کروڈو جو ہیں وہ ان کی سرد موری جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی اب حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں ایک دوسرے کے جو ہے وہ سفارتکاروں کو واپس بھیجا جا چکا ہے اور تیزی سے مزید اس میں تلقیان ڈیویلپ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس وقت آڑے ہارا ہے بھارت کو پہلے تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا بلکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کینیڈا میں موجود جو نیشنل کانسل آف کینیڈین مسلمز ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر پہلے ایک نظر دارے اس کے اوپر ڈالتے ہیں نگر میں نکمل grav اور کیندا بمکاری کوڈر اپنی کنیدی اور کیندا پر کے لیے اور قیمت بڑھنے سے پورا ہم اس عام پر ہم بات کرن گے ہمارے ساتھ نیو یورک سے موجود ہیں آتار سنگھ پنو صاحب آپ سکھ فور جسٹس کے کورڈنیٹر ہیں بہت شکریہ آتار سنگھ صاحب سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ میں مقیم جو آپ کی کمیونٹی ہے بالخصوص سکھ فور جسٹس یہ حردیب سنگھ بنجر کے مرڈر کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے ہاں جی سب تو پہلو السلام علیکم لیڈا تو دیواز جاری ہے تو سی ساتھ آپ کونٹیکٹ کرتی ہے کیونکہ ورڈ ورڈ نیوز ہے پہارت نے حردیب سنگھ بنجر کو پچھلے تینمی نیپلوں جیڑا ٹھارا جیون نوں بندہ سکھا انہوں نے گردورہ صاحب دے ویچے گوڑیاں مار کے اس نے شیئر کر دیتا گیا چھت کم اسے تو لے کے سکھ پر جسٹس دیا کوڈینیٹر سکھا وہ ویسٹ کو اسے کنیٹ آ لے کہ انہوں نے جو پریالمی نیم ہے جو پنجاب دی جاتی خالصہ خانٹمیاں ووٹنا پیاریاں نے اپریالمی نیم ہے بائی تریگروں انہوں نے انوز کی تا سی کہ شیر جہدہ تلوندر سناتے خالصہ خانٹمیاں موتا پین گیاں اس صبح جنیاں پارٹی جنسیاں نے انہوں نے اسی پیروائی کرنی چالو کر دیتی کہ ایک نین آدمی ہے جو ہری میں وینکور میں سب تو زیادہ سکھانی پاپولیشن رنجی ہے سارے خالصہ دی گل کر دینے قوم دی گل کر دینے ایک طریقہ ہے پارٹ دینے پاپ پنجاب دیو تے خبجہ کی تا ہے نیسو سنتالیتو لے کے آج ساتھ سکھانوں سکھ نہیں مان دیتا رہا پچی بی دے وچے سکھانوں کے ساتھ ہری ہندو گردانے آگیا اس کر کے سکھانوں اپنی جدو زیادہ کر دیاں جو نائٹر نیشن دے وچے پہنچی آل پیپل ہے تو رائی تو سیلف ٹرمینیشن پہلائی چیپٹر ہے اوہدہ سلسکھا نے کمپین کرنی چلو کر دیتی آج جو اس کمپین جنہی چلو کی تھی ہے اوہدہ سکھائی کے حدیب سے جنہوں نے شید کر دیتا گیا آج جنہیں ووٹاں ایت اسی دکھا ہوئے گا داس ستمبہ نون ووٹاں پہنیاں تھی گیا ایک لاکھ پینٹی ہی آر پلاس ووٹ پہی اسے گردارہ صاحب دے وچے جیس گردارہ صاحب کے جو ساڑے سردیب سے نے جنہوں چیز کر دیتا گیا تھی اچھا ایک لاکھ پینٹی ہی آر ووٹ پہنٹوں بعد آج کنیڈا یہاں سرکاراں جی ٹونٹی دے گئے جی ٹونٹی دے ہوتے پارہ دے وچے رفرینڈم دے اس ہوا خالستان تو بغیر کوئی گل نہیں ہوتے چلی نہ ہی کسے کنٹی نے یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ رفرینڈم یہ رفرینڈم جو ہے یہ بہت بھاری اکثریت سے رہا اور آپ جسٹن کروڈو یا کنیڈا کی جو حکومت ہے اس کی حوصلہ افضائی کریں گے اس سے خوش ہے کہ اس نے کم از کم بھارت کے سامنے جا کے اتنا بڑا سٹانس لیا اے بلکل نہیں کیونکہ ہمیں ای میل بہت کسی ہیں ساڑھا شیدہ ہر دیسے نجل جلدہ شیدہ کر دیتا گیا ہمیں کنیڈین گورنمنٹ نے ہی ای میل کیتے ہیں رفرینڈو صاحب نے ہی میل کیتے ہیں کہ وہ جدو جی ٹونٹی سے بھی تو ہی جی ٹونٹی دے جانا کوشنا کوشی جو دس ہو تھے کہ کی ہویا وہنہ نے اسے شرے ہاں موڈی نو کیا پیٹھا دی انوارمنٹ جلی پار دیا ہر دیسے نجل نو مارن دیا وہ تو اسی ماریا بہت ساڑھے کو پورے ڈاکومنٹ درن اچھی ایسے لے ٹوڈو سرکار دا ٹوڈو صاحب دا بہت تنواد بھی کر دیا کہ جنہ نے ایک سچیائی دے ہوتے کھلو کے پار دوار کے کنٹری جیڑا جیڑا کے منعوٹیزہ کل رہا ہمیشہ چوٹھا ہوا میل کی جیڑے تو ہوتے بھی چوٹھا ہوا تھے اس میں چوٹھا ہوا اچھا انہ نے ہی تیک قومنو نائنٹی ایڈی فورت ہو لیا کہ آج تک جیڑا انہ نے مارے ایک گھاڑی بھی مارن دی کوشش کر دے یہ مجھے بتائیے اوتار سنگھ صاحب یہ بتائیے کہ جو پرمجید سنگھ جن کا پاکستان میں قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے ہردیب سنگھ نے اپنے انٹریو میں ان کا مرڈر ہوا اس سے ایک مہینے پہلے بقاعدہ انٹریو میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو پرمجید کا قتل ہوا اس میں بھی راو ملوث تھی اور کینڈا کے اندر ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے انہوں نے واضح اس کی نشاندہ ہی کی تھی یہ بلکل بلکل صحیح گالہ کیتی تھی کیونکہ پاکستان جنسیاں نے راوار گیاں جنسیاں نے انہوں نے ساڑے جو کہ دوسرے کنٹیاں نو بدرام کرنے واسے وہ جتے جتے بھی ساڑے ایک ایکٹویس پریندے نے انہوں نے مارن دی کوشش کرتے رہے جدا الزام آ اوہ اس ملکے لہونا چاہوں دے نے جس طرح پاکستان تے الزام لاتا کہ پرمجید سنگھ پانجوار نو پاکستانیہ نے مارتا پاکستان جنسیاں نے مارتا پرمجید سنگھ پانجوار نو ہی پارتی جنسیاں دے والوں وہ انہوں نے مارڈر کیتا گیا ایسے طرح حدیب نے جرہ ایسے طرح حدیب تار سنگھنڈا جرہ انگلینٹی ستی سے ہو رہا یہ آران دی تداد دے وچہ لکھان دی تداد دے وچہ پارتی جنسیاں دے والوں سکھانوں اور مسلمان پر آوانوں پر آوانوں پر آوانوں ٹھیک جارے کہ وہاں پہ بھی انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے اوپر مائنورٹیز کے اوپر عقلیت کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک مین آپ کی تحریک ہے خالستان کی تحریک ہے ایک ultimate objective جو ہے وہ ایک الہدہ ریاست کے حوالے سے ہے لیکن کچھ division بھی ہے مثال کے طور پر اگر اگر بات کریں کہ sick for america آپ کی ایک تنظیم ہے وہ ایک different view لے کر اس کے اوپر رکھ رہی ہے کہ جناب یہ insider job ہے اور یہ اب کینیڈا کی اندرونی سیاست کا حصہ ہے اور اس طرح کے views بھی ہیں تو کیا community کچھ divided ہے اس کے اوپر اب بات سنیں جڑے پاڑے کا چکتو ہوتے ہیں نا وہ کوئی چند بندے ہوتے ہیں انہوں نے یہ پنبل پوسا پا جاتا جڑا جڑی پاس تیکھ تیکھ تیکھونڈا جہاں تیکھ باگی آجا بادشاہ جہ سیکھ ڈپلومیٹک گلہ کرے گا پھلے لگنوڑیاں گلے گا یہ نہیں ہے گا اسی سے صدی گل کر دے ہیں شک قوم پار دے جہاں ہو رہی کسے ہوئے وہ ازادی دے واسے اپنا تت پر جڑی اور پیرا دے رہی ہے کیونکہ نائنٹی ڈی فور شکھے جو دربار سا پیک ہویا سنت بابا جنرلیس نے کہا ہے بھی اسی گلامیاں کہ اسی اپنی گلامی گڑوں نہیں ہیں ازادی دے واسے تو خالستان بڑے گا خالستان بڑن واسے آج جو جو جاد کی کی گئی کہ آج دنیا دے ہر کونے دے ویچھ ہر کنٹی دے ویچھ کیونکہ پار دنے پنجاب تے کبزہ کیتا ہویا کہ جیڑا پار دیا ایک اس نہ دیموکریسی اس ایس 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 ہٹلہ لائکس کھیک نہ ہٹلہ اس موڈی ٹھیک اس کا جیڑا سیکھ نے یا سیکھ پر جیسے دیں انہیں لوگوں تک آئی جی لوگوں کا لکھان دی تدار دے ویچھ وان پوائنٹ آر با تھری میلین سوڑ جڑی ہے وہ خالستان دے حق جال وہ سپیچ کی ہے یہ یہ بتائیے گا یہ یہ بتائیے گا آتار سنگھ صاحب آتار سنگھ صاحب آپ بھارت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اقلیت پہ جو ظلم ہو رہا پاکستان نے کرتار پر رہداری کھولی اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے کہ میں نے تو خود جا کے کور کیا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ دنیا بھر سے جو ہے وہ سکھ برادری وہاں پر پہنچی تھی اور کینیڈا سے بہت سارے لوگ آئے تھے تو کیا کہیں گے پاکستان کے جیسٹر کے اوپر آپ بلکل دی کرتار پر نانگا سی پہلے جیہنو دور میشی نہ دیکھو گے ایک بیجنس پوائنٹ بھی انہا کھولیا گیا تھی گا پر اوز دے پاکستان دے اتے بھی کچھ دباہ پیا جیہا کر کے ساتھی اپنی تیم اتے گئی دے سانوں میں اتے انہوں نے باہر نہ جان دیتا گیا جیڈے بینریڈیڈے لائے سی ہو بھی انہا لوا دیتے میں سمجھ دا جیدوں کوئی بھی کنٹری وہ اپنے آبتے اپنے پیرانتے کھلو تا پاہ میں کوئی بھی ہوئے پاہ میں مسلم ہوئے کرسٹین ہوئے ہندو ہونڈ کوئی بھی ہوئے جو کہیں دے جو دے کھلو جو کرسو کارتے تو انہوں نے پاور پریٹیکل پاور سے ہے کوئی داپنا دیش ہے توشی کسی سے سلے لگنی کوئی لوگ نہیں جیسے ٹوٹو وہ کسی سے سلے نہیں لگیا انہیں کہا جی بیجنس پوائنٹ ختم ہوتا دے ہو جی I don't care پار جیڈی ایڈوک بہت شکریہ اتار سنگھ پنو صاحب نیو یورک سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور سکھ کمیونٹی میں اس وقت جو غم و غصہ ہے اس کا اظہار کر رہے تھے اور اب رخ کریں گے پاکستان کی سیاست اور ایک بریک کے بعد ناصر بیک چختائی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویلکم بیک اور اب بات کریں گے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن نے اندیا دے دیا اعلان کر دیا ہے لیکن اس وقت کہیں پر بھی ایسی فضاء بھی ایسی فضاء بنتی نظر نہیں آ رہی بہت سارے شکوک و شبات ہیں اس میٹر کو لے کر اور اس سے جڑی اور بہت ساری چیزیں اس وقت میں ڈسکس کروں گا سینئر صاحبی تجزیہ کار ناصر بیک چختائی صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو جنوری کی جو ڈیٹ دی گئی ہے جنوری کے تھرڈ ویکی اس میں کیا سوچ کے یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہوگی کہ پورے پاکستان کے ایک گلی ایک ایک کوچے سے لوگ باہر نکلیں گے جبکہ ہم نے کچھ ریسرچ بھی کی ہے اس کے اوپر کہ جو ممکنہ موسم ہوگا وہ تھنڈ ہوگی اور جنوری اسپیشلی اگر نورڈن ایڈیا میں چلے جائیں تو آلموسٹ وہ نیگٹیو کے اندر ہوگا منفی ڈگری میں پورا ہوگا پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسماغ ہوگا فاغ ہوگا جگہ جگہ جس کا الیکشن کی باقیت آپ کو نظر آسکتی ہیں تو کیا اس وقت یہ سوچ کے ڈیٹ دی گئی ہے سر بہت شکریہ آپ کا اور بڑا اپنی سوال ہے اس سے سوال سے پہلے جواب سے پہلے میں اس کا ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستانی آئین کی خلاف ورزی ہو چکی انتخابات کی تاریخ کے بارے میں پاکستانی آئین کی خلاف ورزی ہو چکی بیونڈ نائنٹی ڈیس بیونڈ نائنٹی ڈیس کی آپ بات کر رہے ہیں یس یس سوپریم کور کا جو فیصلہ تھا چودہ مہی والا وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا اب آ جائیں آپ موسم کے خلاف ورزی کیسے کریں گے بہت صحیح بتایا آپ نے جو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ مجھے یہاں بھی کوئی شک لگتا ہے کہ فروری جنوری یہ دو مہینے ایسے ہیں جہاں بلکہ اب تو ارلی ارلی سنو فال بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں ارلی رین بھی ہو رہی ہے ہمارے ہاں کلائمٹ چینج جو آیا ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو سنو فال ہوگا راستے بند ہوں گے پولنگ سٹیشن کیسے بندہ جائے گا جب بروپاری ہو رہی ہوگی یا بارش کا پانی کھڑا ہوگا یا طوفان آ رہا ہوگا اور سردی بہت سکت ہوگی سردی تھی سکت ہوگی کہ لوگ گھروں سے بہاں نکلتے نہیں ہیں زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو یہ کاروبار انتخاب کہتے کریں گے آپ تو مجھے تو واقعی شک لگتا ہے اللہ کرے ہو جائے ادا کرے ہو جائے اور یہ معاملہ ٹل جائے لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیے تو ہسٹوریکل ہی ہمارے انتخابات مارچ میں ہوتے تھے سپرنگ میں ہوتے تھے بہار کے آنے کے بعد دعا کرتے تھے ٹھیک لیکن وہ ظاہر ہے جب انتخابات آپ نے مئی میں نہیں کرایا اگر ستمبر اکٹوبر میں نہیں کرایا تو پھر آپ جتنا کھٹنا چاہیں کچھ لیں اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سکجول دے دیں آپ جس طرح چاہیں دے دیں اب تو بات آگئی نا کہ جس طرح چاہیں سکجول دے دیں آپ تو یہ بلکل درست ہے کہ فروری اور جنوری لیکن مارچ سے پہلے تو لا محالہ پھر کرنی ہی پڑیں گے نا کیونکہ وہاں پر سینٹ الیکشن ہے دیکھیں وہ ڈیفر ہو سکتا ہے خلیبن ٹو ففٹی فائف ہمارا آرٹیکل ہے وہ بڑا عجیب سا آرٹیکل ہے بے خواہ شہر ٹو شہر ٹو ففٹی فائف یہ ہے میرے پاس کہ اگر کوئی کام وقت میں نہ ہو پائے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ کام اب نہیں ہو پائے اب نہیں ہو پائے گا تو آپ بات میں کر سکتے سمجھا جائے گا کہ یہ وقت میں ہو گیا یہ سندھ آئی کھوٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے زمنی تخوابات کے بارے میں اور آئین میں میں لکھا ہوا ہے ایس آرڈ آف ایس آرڈ آف نظریہ ضرورت نکل آیا ہے یہاں پہ تو ففٹی فائف میں نظریہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ شامل ہے اس کے اندر اگر اس کلاس میں آپ کہنا چاہیں تو اس کلاس میں شامل ہے نظریہ ضرورت چلیں سر یہ تو ذرا موسم کی بات ہو گئی لیکن اس سے پہلے جو پکڑ دھکڑ کا موسم شروع ہو گیا نیب ترامیم کلدم قرار دی گئی نیب ریفرنسز جو وہ بحال ہو رہے ہیں آپ کے پولٹیکل ایلیٹ کے خلاف بیورکریٹس کے خلاف محول لگتا ہے دھکڑ میں الیکشن ہو سکتے ہیں آز تمام سیاسی جماعتوں کے سیاسی رہنمہ تو اندر ہوں گے باہر انتخابی مہم کون چلائے گا دیکھیں ابھی جو وین برور کی نیب کی کورٹ پہنچ رہی ہیں وہ بڑا مزید کا قصہ ہے نواز شریف کے خلاف بھی زرداری کے خلاف بھی براد علی شاہ شہباز شریف مریم وغیرہ وغیرہ جو ٹاپ کی لیٹرشپ ہے آپ کی دونوں پارٹیوں دیں خاقان ابباسی بلے لیں آپ سب کے کیسز پہنچ رہے ہیں جب پرویزر شرف کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ فرد جرمائیت تھی مقدمہ مہین شروع ہوگا جہاں سے ختم ہوتا تو یہ بہت بڑا وہی سٹیپ ہے جو جنرل مشرف دنیہ تھا جنرل مشرف نے بھی یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے نیپ کے ذریعے دموجت خیان کی تھی نیپ کے ذریعے پالیوانی پارٹی بنائی گئی تھی نیپ کے ذریعے کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا بورڈر پار گھڑ جاؤ تو وہ چلے گئے تھے وہ لوگ الزام لگاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہی کام ہو رہا ہے نہیں لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں بچے گا نا سر یہاں چھے سابق وزرائے عظم اور پھر ان کی سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ یہاں تو کوئی بچے گا ہی نہیں پھر نہیں کوئی راستہ تو نکالیں گے نا کوئی راستہ نکالیں گے کوئی دیکھیں کنس پارٹی کنس پارٹی ہمارے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کیا بنے گی ہم سوری ہمارے بنتی رہی گے ٹھیک ہے کنس پارٹی ہمارے بنتی رہی گے تو کنس پارٹیاں شاہد نہ بن پائے اس بھی اس بار ممکن نہ بن پائے لیکن یہ کی حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ سپریم کورٹ کے تین ڈکٹی بینچ کے فیصلے نے ایک اتنا بڑا کریسس کھلا کر دیا جس کو سپریم پورڈی ختم رہا چکتی ہے ناؤ ڈیٹس اپوائنٹ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ اور ظاہر ہے کہ اس کا جو فیصلہ اب آنا ہے تو تمام تر چیزیں آپ ایک طریقے سے سمجھنے ہیں سیاسی ڈیریکشن جو ہے وہ اس سے مشروط ہے اگر سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات کو جو ہے وہ محدود کر دیا جاتا ہے اگر بندیال صاحب کی ججمنٹس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور اگر ان کے فیصلے سٹسائٹ ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر ریلیف ہے ہمارے پولٹیکل ایلیٹس کے لیے ادروائس تو نہیں ہے جی بالکل دیکھیں جو چیف جسٹس ہیں ہمارے قاضی فائزیسہ صاحب انہوں نے جسٹس منصور نے جسٹس یایا فریدی نے جسٹس مندوخیل نے غربن تمام حضرات نے بہت طریقے سے کہا تھا کہ یہ آپ نا سنیں اس وقت تک جب تک آپ سپریم کورٹ پریکٹس این پرسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہ کرتے اور ویت فل کورٹ ویت فل کورٹ اس میں منصور شاہ کے سوا سب اٹھ گئے تھے قاضی فائزیسہ تو اٹھ گئے تھے باقی نے باقی پر نوٹ بھیج دیئے تھے کہ جی فل کورٹ چاہیے اس کے اوپر اور نہیں ہو سکتا تو آلیڈی ایک میرا خیال ہے میں کوٹ کو نہیں سمجھ سکتا کوٹ کی باتوں کو میں نہیں سمجھتا کوٹ کا کیا فیصلہ آئے گا مجھے ہرگز نہیں پتا لیکن کچھ آپ تھوڑا بہت پچھلے آپ ماضی سے آپ سیکھتے ہیں نا تو میرا خیال یہی جو ججز بولے ججز نے کہا وہ بہت کلیر ہے کہ چیف جسٹیس بندیال کو جاتے جاتے یہ لاسٹ کک نہیں مارنی تھی یہ پہلے فیصلہ کرتے سپریم کورٹ ایکٹ کا اس کے بعد اس کیس کو لیتے جس کا وہ فیصلہ کر گیا ہے نیب آرڈینس والا نیب کی ترامی والا اب تو صورتحال یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے وہ مشرف کا جو آرڈینس ہے وہاں واپس چلا گیا ہے اس جگہ واپس چلا گیا ہے بلکل اس طرح جس طرح اگر آپ پاکستانی آئین کو منصوب کر دیں یہ کہیں بار ہوا ہے تو پاکستان کا جو پوزیچن ہے وہ نائنٹین تھرڈی فائف کے ایکٹ پہ واپس چلے جائے گی اس سے گون ہوگا پاکستان اسی طرح اب مشرف کا جو آرڈینس تھا بدنام زمان آرڈینس میں یہ کہوں گا جس نے پاکستان کی معیشت کو برکریسی کو پولٹکس کو اور موریل کو تباہ کیا ان سے اخلاق کو تباہ کیا وہ آپ واپس چلے گے آپ دیکھیں تین اکتبر کو کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو بحث ہوئی ہے اس دوران وہ پارلیمنٹ کے بالادستی پر ہوئی ہے پارلیمنٹ کے خوالین کے اترام پر ہوئی ہے اور پارلیمنٹ ایکٹ پر ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کیسے اس کو لات مار سکتے ہیں اس طرح ٹھیک تو میرا خیال یہ اس پر بہت امپورٹنٹ فیصلہ آئے گا ساری نظریں ساری نظریں اسی کے اوپر مرکوز ہیں آگے بڑھتے ہیں سر اب یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑا ایک ڈس کمفورٹ ڈس پلیشر اس پورے محول میں بالخصوص ابھی اگر الیکشن بھی بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیانڈ ہے یہ جانوری کا تھرڈ ویک جو ہے کیوں اس وقت پیپلز پارٹی کو اجلت ہے کیوں وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جناب الیکشن کے تاریخ جا وہ نووے دن کے اندر کہاں گئی اس کا وہ بیان کے جب سپریم کورٹ جا وہ الیکشن کروانا چاہ رہی تھی چودہ مئی کے اندر تک تو یہ بیان نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہ دیا تھا مجھے نظر نہیں آیا وہ بیان کا کہتے ہیں وہ کہ ہم نے بیان دیا تھا کہ انتخابات کہ ہم تیار ہیں جودہ بھائی کو لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آیا سچی بات یہ بات کیا ہے بات کیا ہے بات یہ کہ اس پارٹی بسیکلی اس وقت بہت سا خصے میں ہے اور غصہ یہ کہ بلجستان میں وہ تو ایک اپنی بنایردی پوزیشن باپ سے مل کر پاپ تو آپ نے شین لیا باپ شین کے آپ نے دے دیا کسی اور پارٹی کو اور اس پارٹی نے پاپ کے بیٹے کو پرائمیسٹر بنا دیا ٹھیک ہے یہاں سے انہیں غصہ ہے اور پھر یہ بھی کہ تلال صاحب سلاتے ہیں ہم اتنی اس کے اہمیت نہیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے لیکن وہ بیان بازی ہے دیکھیں جو بلاول کے بیان ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں زرداری کے بیان کی بات نہیں کر رہے ہیں بلاول کا بیان بھی کیا ہے بلاول کا بیان یہ ہے کہ بھائی آپ یہ بتا نہیں کہ انتخابات آپ نوے دن میں کرائیں گے ایک سو بیس دن میں کرائیں گے یا دس سال بعد کرائیں گے ہمیں شیڈون لیتے ہیں آپ اب یہاں آگئے ہیں وہ مطلب شروع میں بھی جو پہلا بیان تھا وہ بھی بتا لیکن بظاہر لگتا تھا کہ بہت خطرناک بیان ہے بہت زیادہ ہنگامہ کر دے گیا بیان اور اس میں مسلم لیگ پر بھی کچھ چینٹے تھے کچھ چینٹے مسلم لیگ سے مسلم لیگ سے آئے آزاد کشمی کے انتخابات سے یہ بات شروع ہوئی تھی اور اب یہاں تک پہنچیے لیکن لیکن زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ سے ہمارا کوئی جگڑا نہیں ہے تو اس حجات سے بلا کراتے ہیں آپ جو بیان کی بات کر رہے ہیں کہ بڑا خطرناک بیان تو میں ذرا ریلیٹ کروں گا کہ بیانیاں اس وقت نون لیگ کا جو آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلے سولہ مہینے کی کار کردگی تو ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر الیکشن کانٹسٹ کیا جائے ہاں ایک ضرورت تھی بہت بڑے نیاریٹیف کی اور بہت سخت نیاریٹیف کی وہ یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں کم سے کم نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے آج کا بھی اس میں تو مجھے نظر آتا ہے وہ لیکن اوورال پارٹی پالیسی میں نہیں ہے اوورال پارٹی پالیسی میں ہرگز نہیں ہے وشاہ یہی بات ہو رہی گی لندن میں نواز شریف صاحب نے آج پھر کچھ نام لیے ہیں وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ابن کچھ نام لیے ہیں کہ یہ اصل مجھے میں قوم کے ان میں تین چیف جسٹس ہیں دو جردل ہیں اور بہت کلیر انہوں نے کہہ دیا ہے غالباً میں کچھ چیز پریزیوم نہیں کر سکتا شاید کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہتھولہ رکھیں انہوں نے کہا نہیں ہتھولہ نہیں رکھوں گا میں یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ یہاں پر موجود ہے لیکن اوہرال مسلملی کے پاس کیا دینے کوئے سوائے اس کے اب بلکہ صحیح ہو بات کہ نواز شریف کا دور بہت اچھا دور تھا پیسٹھ روپے کا پیٹرال تھا ایک سو چار روپے کا دور تھا یعنی اب یہ ہے کہ وہ انتہائی ابھی بھی چونکہ وہاں پہ بیٹھا کلے گی ہے لنڈن میں اور وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سخت نیریٹیو جو ہے وہ اس وقت پارٹی لے کر جو ہے وہ کیری کریں گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کہاں تک جاتے ہیں اور مزید صورتحال کیا بنتی ہے اب کمنگ گیز کے والے سے بالخصوص موسم کو لے کر جو کہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ناصر بیک چختائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ملکی سیاسے سمت آنے والے دنوں میں کیا روک اختیار کرتی ہے ایک چھوڑے سے بریک کی کال نائنصافیوں کی ان کے حقوق کے حوالے سے نائنصافیاں اور فرزانہ باری ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ناصرین ہمارے معاشرے میں خواتین ہمیشہ سے سنفی امتیاز کا شکار رہی ہے ایک سنفی جو عدم مساوات ہوتی ہے اس کا شکار رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معاشرے میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو ان کا حق تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا جو انٹرنیشنل درجہ بندی ہے ایک انڈیکس ہے اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جس میں سنفی عدم مساوات کے حوالے سے درجہ بندی کی جاتی ہے ممالک کی تو ایک سو چھالیس ممالک ہیں اس گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں اور پاکستان کا اس انڈیکس میں نمبر ایک سو بیالیس ماں ہے یعنی ہم سے بھی برے محض چار دنیا میں ملک ایسے ہیں جہاں خواتین کا برعال ہے پاکستان کا آپ ہمارے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا اس کی وجوہات ہیں کیونکہ الموسٹ اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ارتالیس فیصد خواتین ناخاندہ ہیں یعنی آدھی آبادی جائے وہ پاکستان کی خواتین کی وہ ناخاندہ ہے اور اناسے فیصد خواتین افرادی قوت سے لیبر فورچ سے باہر ہیں ان کو معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں ہے انسانی حقوق کی کارکن جناب محترمہ فرزانہ باری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا کچھ کہا جا رہا ہے اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور پھر ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ من ایمپارمنٹ کے حوالے سے خواتین کے کو زیارہ سے زیادہ موقع دینے کے حوالے سے لیکن یہ جو انٹرنیشنل انڈائسز ہیں یہ تو کچھ اور ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں یہ بلکل درست بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چھتر سالوں میں ہم نے بیسے تو ہم نے عوام کے لیے ہی جو آپ دیکھیں کہ جو سکسیسیف گارمنٹ ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن خاص طور پر عورتوں کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مدان میں عورتوں کے اوپر جو انویسمنٹ ہیں چاہے تعلیمی ادارے ہیں چاہے آپ دیکھیں کہ جوب مارکیٹ کے اندر ان کو اپرچنیٹیز کریئٹ کرنے کی بات ہیں یا جو کلاس سیلنگ فنومینا ہے کیونکہ ان تمام جو مسائل کے باوجود جو عورتیں پڑھ لکھ جاتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان اس میں بہت بڑا گعب ہے لیکن جو ہائر ایڈوکیشن ہے اس کے اندر جنڈر پیرٹی ہے یعنی کہ ان کے اندر مساوات ہیں لیکن ہمیں وہ مساوات جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے اداروں کے اندر آپ دیکھیں انسٹیٹوشن کے اندر جو پیسہ ساز اداریں ہیں چاہے وہ ہماری پاہیمان ہیں ہماری جوڈشری ہے ہماری گروکریسی ہے وہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گلاس سیلنگ فنومینا کہ وہاں پہ خباتین انٹر تو ہوتی ہیں لیکن ایک خاص پڑی لکھی ہوتے ہیں گریڈ سیونٹین ایٹین تک پہنچتے ہیں اس کے بعد ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا جس کی بہت بڑی بجا جو ہے وہ اداروں کے اندر جو ایک پیٹریاکر ایک مائنسیت ہے جو ایک بہت درشہانہ سوچ لے کر لوگ جو بیچے ہوئے ہیں وہ خباتین کے لیے جو ہے وہ اندر ان کے دروازے بن کی ہوئے ہیں اچھا یہ یہ زہنیت یہ زہنیت آپ صرف پبلک سیکٹر اداروں کی بات کریں کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں اگر دیکھیں فنانشل سیکٹر میں اگر دیکھیں تو وہاں تو بہت یہ کے لید کر رہی ہیں خباتین اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بیسے یہ جو سنفی تاثب ہے یہ پبلک پرائیوٹ سیکٹر دونوں جگہوں پہ ہے مگر بات یہ ہے کہ خباتین جو ہیں جو ہم نے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سماجی روئیے ہیں جو ہمارا سنفی تاثب ہے اس کے باوجود جہاں عورتوں کو اپرشونکیز بل رہی ہیں پاکستان میں عورتیں وہ بہت زیادہ اکیس نائیتوں کو مظاہرہ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر زیادہ اوپن ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو خباتین ہیں وہ ایک اچھی ورکرز ہیں وہ اچھی باٹس ہے اور ان کو وہاں پہ کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ان کو تو یہ ایک ایفیشنٹی چاہیے ہوتی ہے جی کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں وہ دیکھتے ہیں کہ اوٹسیں بہت ایفیشنٹ ہیں جب وہ کسی جسین میکنٹی ہیں تو وہ بہت جو ہے وہ مہیند کے ساتھ کام کر دی ہے تو باقی کہاں تک میں تمہیں سے دادسک کی بات ہے وہ دونوں طرف پر ہیں وہ پبلک سیکٹر میں دی ہے پرائیوٹ سے اچھا اور ایسے میں ایک عمومی رویہ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ تو باہر کے لوگ ان کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے گھر کے مرد کیونکہ وہی ان کو ایک سمجھنے کیا اپریشیٹ نہیں کرتے اگر اس طرح سے وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں تو ہمارے یہ جو انر شیل ہے یہ کتنا خطرناک ہے دیکھیں یہ بنیادی دیکھیں جو مسئلہ ہے وہ تو ہے یہ ایک پیدرشاہی سوچ کا ہے جس کے اندر ہم آٹوں کو جو ہے ایک برابر کا یا ایک انسان سمجھتے ہی نہیں تو وہ پھر جو وہ رویہیں ہیں وہ ہمیں گھتی سطح پہ بھی نظر آتے ہیں کمیونٹیز میں بھی نظر آتے ہیں اور ریاستی اداروں کی صدا پر بھی آتے ہیں اور ریاست کا جو مائنسیٹ وہ بھی اسی طرح بیدرش شہانہ سوچ رکھتا ہے یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کے اوپر ہم کم خرچ کرتے ہیں بچیوں کے کم سکول ہیں عورتوں کے جو سپیسیسک ہیلت کے ایشوز ہیں ان کے اوپر انویسمنٹ کم ہوتی ہے عورتوں کی سکل ڈیولپمنٹ کی ادارے کم ہیں جو دہی علاقوں میں عورتیں جو ہے کھیتو کھلیانوں میں کام کرتی ہیں آپ دیکھیں انسٹینشن سرویسز وغیرہ ان تک نہیں پہنچتی ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک پیدرش شہانہ سوچ ہے جس میں ابھی تھا کم انسان اور عورت کو دوسرے درجے کا انسان سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے کہ عورت جو ہے وہ کسی اور کے حوالے سے اس کے پیجانے وہ کسی کی ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے لیکن وہ خود ایک باقتیار انسان کا درجہ جو ہے کیونکہ ہم نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ اس کو جو ہے وہ اپرچونٹیز بھی نہیں دیتے تعلیم کی ہنر سکھنے کی اصل چیز اصل چیز جو ہے وہ تعلیم کا ہے 37 پرشنٹ پاکستان کی بچیاں جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں باہر ہیں تو پراملی ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ جب تک آپ ان کو تعلیم نہیں دیں گے ان میں شعور نہیں آئے گا پھر اس کے بعد اگر شعور آ جائے گا تو پھر ایک ریزسٹنس ہوگی چاہے وہ ارلی میریجز کے خلاف ہو چاہے وہ دومیسٹک وائلنس کے خلاف ہو تو پراملی تو ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے بلکل صحیح ہے بات تو یہ ہی ہے کہ دیکھیں ایڈوکیشن مطلب ایڈوکیشن جو ہے وہ مست ہے وہ آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے اب تو پاکستان کی کونسٹیٹوشن میں آرٹیکل ٹوائل 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 پاس ہونے سے یہ ایک کونسٹیٹوشنل رائٹ بن گیا ہے کہ ہر بچہ جو سولہ سال کی عمر تک اس کی تعلیم بھی ہوگی اور لازمی بھی ہوگی لیکن دیکھتے ہم یہی ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچیس چبیس ملین بچیس کولوں سے باہر ہے اور اس نے سکسٹی پرسنٹ جو تعداد ہے وہ بچیوں کی ہے اور یہ آپ نے درست نشان نہیں کی ہے کہ تعلیم دیکھتے تعلیم ہوگی تو ہماری لٹکیاں ہیں وہ پھر معاشی طور پر خودمختاری کا جو سفر ہے وہ تیر درد رکھیں گی تک تک عورت معاشی طور پر جو ہے وہ خودمختار نہیں ہوگی تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ اس کے پاس وہ جو وہ اختیار نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ کچھ گھر میں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کو برداشت کرنے پر مجبور ہوتی کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا تحقل کرتے تو تعلیم جو ہے وہ اس کا ظاہر ہے کہ جو اس میں یقیناً بہت کچھ بہت کچھ اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے بہت بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں پڑتی ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک شناختی کارڈ شادی سے پہلے کا بھی نہیں ہوتا اور شادی سے بعد کا بھی نہیں ہوتا یعنی اپنی کوئی ان کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہوتی جب شادی ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا تو وہ ووٹ ڈالنے کی اہل بھی نہیں ہوتی تو یہ بہت سارے ایسے ہمارے سماجی مسائل ہیں جن کے اوپر وار پوٹنگز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ